ہلو ویلکم فوڈی فنیٹک بائشانی ہم شف شانی آج بنا رہے ہیں حلیم چکن حلیم بہت ہی لائٹ اور بغیر مثالے کے بہت ہی لائٹ سا مسالہ ڈالیں گے زبردست چکن حلیم بنا رہے ہیں فل کپ چاول ہاف کپ دال ماش ہاف کپ دال مسور ہاف کپ دال چنہ اس میں اب ہم ایڈ کرتے ہیں جناب فل کپ دلیا گندم اس میں ہم ایڈ کریں گے تھوڑی سی لال مرچ ایک ٹی سپون حلدی حلدی ایک ٹی سپون ون ایڈ ہاف ٹی سپون سالٹ اس میں ہم ہاف کپ ڈالیں گے گالک جنگ بول لیس چکن اس میں ایڈ کر لیں گے پانی حلیم کو کرنا اس طرح گرینڈ تڑکہ بن رہا ہے ہم نے جہاں جہاں گرین چلی جیسی گھی ڈالا ہے گرین چلی ڈالی ہے اس میں ہم نے ڈالا ہے جناب ہاف کپ پیاز ہے جہاں براؤن پیاز اس کا تڑکہ بنا رہے ہیں اس میں ڈال دیں گے ایک ٹی سپون بلیک پیپر پورٹر اور ایک ون ایڈ ہاف ٹی سپون ڈالیں گے گرم مسالہ گرم مسالہ آپ کوئی بھی ڈال دیں گے کوئی مسالہ نہیں ہے یہ جناب تڑکہ بن گیا اس کا بہترین قسم کا واؤ اب اس تڑکہ کو ہم ڈال دیں گے حلیم میں یہ دیکھیں یہ ہم نے تڑکہ ڈال دیا حلیم میں واؤ با سی سمپل سا میٹھٹ ہے ٹھیک ہے جی کیا حلیم کا زبردست زیکہ بن گیا چکن حلیم ریڈی زبردست جیسی گھی کے تڑکے والی حلیم آپ یہ کوئیسٹن کریں گے کہ حلیم میں تو اتنے مسالہ جہاں ڈالتے ہیں دیکھیں کوکنگ ٹائم آپ نے اس کو کم از کم چار گھنٹے دینے ہیں تو اس کے بعد بہت زیادہ مسالوں سے کھانا کبھی اچھا نہیں بنتا فلیور فل ہونا چاہیے مزیدار ہونا چاہیے اب یہ حلیم دو پلیٹیں کھا جائیں تین پلیٹیں کھا جائیں کو کچھ بھی نہیں ہوگا ایسے لگے گا کہ بڑا لائٹ سا میں نے کھانا کا ہے جو ریڈ چلی ہے وہ اپنے حساب سے رکھیں گرین چلی اچھا ڈال لیں لیکن ریڈ چلی اپنے حساب سے رکھے گیا سالٹ بھی اپنے حساب سے جتنا آپ کھا سکتے ہیں ادروائز بلکل سمپل رکھیں حلیم کو حلیم میں بہت زیادہ مسالے آج ہیں تو حلیم ہی نہیں لیے تو وہ ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بن گیا مسالہ ہی کھا رہے ہیں پلائٹ سا رکھیں مزیدہ آپ اس کو انجوائے کریں گے thank you very much